ایٹم آئنس اور جو مالی کرس ہوتے ہیں گلوز دری پیک ہوتے ہیں کیونکہ گلوز پیکنگ ہوتی ہے اور انفلڈ سپیس نہیں ہوتا ایٹم آئنس یا مالی کرس کے درمین یا پارٹی کرس کے درمین تو سالڈ جو ہوتے ہیں الموسٹ انکمپریسپل ہوتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں سالڈ کی کمپریسپلی نیئرلی زیرو ہوتی ہے اور سالڈ جو ہے وہ ڈیفیوز بھی نہیں ہوتے سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ سالڈ کے درمین جو فورس آو اٹریکشن ہے انٹر ایٹامک انٹر مالیکلر اور انٹر آئینک بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے پارٹی کرس فریلی مور نہیں کرسکتے سالڈ کے جو پارٹی کرس ہے وہ فریلی مور نہیں کرسکتے سالڈ کا ڈیفنیٹ شیپ ہوتا ہے ڈیفنیٹ والیوں ہوتا ہے سالڈ میں جو پارٹی کرس ہیں وہ مین پوچن پر وائیبریڈ کرتے رہتے اس کا مطلب ہے سالڈ میں صرف وائیبریشنل موشن ہوتی ہے پیٹا سالڈ کے اندر کیا ہے وائیبریشنل موشن ہے جو سالڈ کے اندر ہوتی ہے جب سالڈ کو ہم ہیٹ دیتے تھے تو وائیبریشنل موشن بڑھتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے ایک ایسی پوائنٹ آ جاتی ہے کہ وائیبریڈ موشن اتنی جسے تک پر جاتی ہے سالڈ جو ہوتا ہے وہ مو کرنے لگ جاتا ہے موبائل بڑھ جاتا ہے سالڈ کی فیوس ہو جاتا ہے میلٹ ہو جاتا ہے جس کو ان کےتے ہیں میلٹی کیونکہ سالڈ کو جب وہ میلتے تھے تو یہی جو وائیبریشنل موشن ہے یہ بڑھتی ہے جسی اگر دیتے جاتے ہیں وائبریشن اور موشن بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے تو یہ ایک حصہ پوائنٹ آتا ہے جس میں سالٹ کے جو پارٹیکل سے وہ موب کرنے لگ جاتے ہیں موبائل بن جاتے ہیں سالٹ ڈیفیوز ہوتا ہے جس کو ان کیا کہتے ہیں بیلٹنگ کے دیں تو بیٹا یہی ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے سالٹ کے بارے میں کہ سالٹ کے اندر یہ پوائنٹس ہیں پارٹیکلز آف سالٹ سالٹ کے جو پارٹیکلز ہیں کلوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں ٹائٹ لی پیک ہوتے ہیں ٹائٹ پیکنگ ہوتی ہے ایٹمز کی آئینز کی مالکس کی پارٹیکلز کی سالٹ جو ہوتے ہیں وہ نان کمپریسیبل ہے پتہ سالٹ کی کمپریسیبلٹی زیرو ہوتی ہے تین ناٹ ڈیفیوز ٹونتی جاتا ڈیفیوز بھی نہیں ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد سالٹ کے اندر جو فورس آف اٹریشن وہ سٹرانگ ہوتی ہے پیٹہ سالٹ کے جو پارٹیکلز ہیں ان میں فورس آف اٹریشن سٹرانگر ہوتی ہے انٹر اٹامک ہوتی ہے انٹر مالکلر ہوتی ہے انٹر آئینک ہوتی ہے ٹیک ہے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ٹائٹ لی ہیلڈ ہوتے ہیں ٹیک ہے ٹائٹ لی ہیلڈ ہوتے ہیں اس نے سالٹ کی ڈیفنیٹ شیپ ہے ڈیفنیٹ والیوں میں سالٹ کا ڈیفنیٹ شیپ اور ڈیفنیٹ والیوں میں اچھا سالٹ میں کیا ہوتی وائبریشنل موشن ہوتی ہے پیٹہ جو سالٹ ہے ان میں وائبریشنل موشن ہوتی ہے وہ اپنی موشن پر وائبریڈ کرتے رہتے ہیں تو یہ تھا سالٹ کی پراپرٹیز اس سے پہلے ہم نے لیکورڈ کی پراپرٹیز پڑھ لی تھی اس سے پہلے ہم نے گیس کی پراپرٹیز پڑھ لی تھی اچھا اس کے بعد ہے پریشر اب دیکھو اب ہم جو پڑھ رہے وہ گیس کی پراپرٹیز کو پڑھ رہے بیٹا گیس کی پراپرٹیز میں کمپیسپلٹی آ جاتی ہے گیس ساری ایزی ٹو کمپیس کا علم نے پڑھا تھا گیس کو کمپیس کا نہ آسان ہوتا ہے جب گیس کے پراپرٹیز لگاتے ہیں جب گیس کے پراپرٹیز لگاتے ہیں گیس کے پراپرٹیز لگاتے ہیں تو گیس کے مالکس کلوز آ جاتے ہیں قریب آ جاتے ہیں والیوم کم ہو جاتے ہیں والیوم ڈکریز ہو جاتے ہیں اور گیس کے مالکس کے درمین پولین بڑھ جاتی ہیں گیس کے مالکس آپ اس میں زیادہ کول رائیڈ ہوں گی جس کنٹینر کے اندر آپ گیس کو بند کریں گے تو گیس کے مالکس کولائید ہوتے ہیں اس کے والس کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور ان کے ٹکرانے سے پریشر گوڈیس ہوتا ہے تو پریشر is the result of the collion of the gas مالکس کنٹینر اچھا پریشر ہے فورس پر یونٹ ایریا پیٹا جو پریشر ہے وہ ہے فورس پر یونٹ ایریا یہ تو پریشر کے یونٹ ہے مگر پریشر خود گیا ہے پریشر ہے فورس پر یونٹ ایریا فورس پر یونٹ ایریا تو ہمارے پر بھی دیکھو بھی ایک پریشر ہے کس کا ایٹماسیر کا جو ایٹماسیر میں گیسز ہیں وہ ہمارے پر پریشر لگاتی ہے اس پریشر کو ہم کہتے ہیں ایٹماسیر پریشر اور ایٹماسیر جو پریشر ہے ایٹ سی لیول سر کی لیول پر ایٹ زیرو ڈگری سینڈگری زیرو ڈگری سینڈگری پر کس کے برابر تا بیٹا ون ایٹماسیر کے برابر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جو کیسز ہیں ناٹویجن آکسیجن ٹونٹ ای ون ایٹماسیر میں گیسز ہیں ٹونٹ ایون پرسن آکسیجن ہے سیونٹ ایٹ پرسن ناٹویجن ہے ون پرسن آدھر گیسز ہیں وہ گیسز ہمارے اوپر پریشر لگاتی ہیں جو ایوریج جو ہے ون ایٹماسیر کے برابر ہوتا ہے پیٹا ایوریج پریشر کتنا ہے ون ایٹماسیر کے برابر ہے ایٹ سی لیول سمدر کی لیول پر زیرو ڈگری سینڈگری پر ماؤنٹین سلیل پر یہ پریشر کم ہوگا جو ماؤنٹین سلیل ہے پیٹا یہاں پہ یہ پریشر کم ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ایئر کی کنسٹیشن کم ہو جاتی ہے ماؤنٹین سلیل پہ ایئر کی جو کنسٹیشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس لیے جو پریشر ہے وہ ماؤنٹین سلیل پہ ڈگریز ہو جاتے ہیں کم ہو جاتا ہے ون ایٹماسیر سے لیس ہوتا ہے پریشر وہاں پہ ٹھیک ہے تو اب یہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بیٹا پریشر کے یونٹس ہیں ڈیفرنٹ یونٹس آپ پریشر کو آپ ایٹماسیر میں زاہر کر سکتے ہو پریشر کو ملی میٹر مرکری میں زاہر کر سکتے ہو پریشر کو آپ سینٹری میٹر مرکری میں زاہر کر سکتے ہو پریشر کو گلٹن پر میٹر سکوائر میں آپ ایکسپریس کر سکتے ہو پاسکل میں لکھ سکتے ہو بار کے اندر یوز کر سکتے ہو پریشر کو بی اے سائی کے اندر باؤنٹس پر سکاریچ کے اندر پریشر کو زاہر کر سکتے ہو تو بک میں جو دیا گیا ہے وہ ہے یونٹس آدھے پریشر پریشر کے بیٹا یونٹس تو پریشر ہے فورس پر یونٹی ایریا جب گیس کو ایک سیلنٹر کا اندر برن کریں گے تو گیس کے مالکس جوتاں وہ کولائیٹ ہوتے ہیں ٹکراتے ہیں والس کے ساتھ کنٹینر کی دیواروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور ان کی کولین سے پریشر بنتا ہے جتنے گیس کے مالکوں زیادہ ہوں گے اتنی کولین بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی اور ترہاں پریشر بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے پریشر جو ہے وہ nuestros جتنا زیادہ مالکس ہوں گے جتنا گیس کا مالکس زیادہ ہوگا مالکس زیادہ ہوں گے کولین زیادہ ہوگی سے پریشر بھی زیادہ ہوگا اور جتنا rayم کو کم کریں گے جتنا rayم کو ریڈیوس کریں گے اتنا پریشر بڑھے گا کیونکہ جب rayم کو ریڈیوس کرتا گیس کے مالکس گلوز آ جاتے گا اور گلوز آ�를 سکھ کولین بڑھ جاتی ہیں پریشر بڑھ جائے گا تو یہ ڈیفرنٹ یونٹ سے بیٹا پریشر کی یہاں کو یاد کرنے پڑے گے سکتے ہیں پریشر کے مختلف یونٹ سے ان کی کنورین کہ ان کو کس طرح کنورٹ کریں گے ایک پریشر کے ایک یونٹ کو ان دوسرے یونٹ میں کیسے کنورٹ کریں گے تو یہاں پہ صرف ہمیں یاد کرنے کے حوالے سے بتایا گیا ہے مطلب یہ ایسی پوائنٹ سے جو ہمیں یاد کرنے پڑے گی کہ ایٹ ماسٹر پریشر جو ایٹ ماسٹر پریشر ہے ایٹ سی لیول سمدر کی لیول پی ایٹ زیرو ڈگری سینٹیگرٹ زیرو ڈگری سینٹیگرٹ جس کو ایکسپریس کیا گیا ہے ڈیفرنٹ یونٹس کے اندر وہ ڈیفرنٹ یونٹس کے اندر اس کو ہمیں یاد کرنا پڑے گا پریشر ٹھیک ہے تو یہ بیٹا پریشر کے ڈیفرنٹ یونٹس ہیں سمجھے کہ دہ پریشر آتا ایئر ایئر کا پریشر جو سپورٹ کہتا ہے سیون سکسٹی میلی ویڈ رمار کری ایٹ زی لیول سمدر کی لیول پی اس کا ون ایٹ ماسیر اس کو کیا کہیں گے ون ایٹ ماسیر اس کا مطلب ہے ون ایٹ ماسیر جو ہے سیون سکسٹی میلی ویڈ رمار کری کے برابر ہوتا ہے ون ایٹ ماسیر کس کے برابرے بیٹا سیون سکسٹی میلی ویڈ رمار کری ایٹ دہ فورس ایگزیٹڈ یہ بیٹا فورس ہے کیونکہ پریشر ہے فورس پریونٹی ایریا it is a force exerted by 760 milimetre یا 76 cm long column of the mercury long column of the mercury on the area of one centimeter square at zero degree centigrade اچھا it is average pressure of one atmosphere at sea level یہی average pressure ہے جو کس کے برابر ہے one atmosphere کے برابر ہے ایڈ سی لیول سندر کی لیول پہ ٹھیک ہے ون میلی میٹر ون ٹار کے برابر ہوتا ہے پیٹا ون میلی میٹر جو ہوتا ہے ون ٹار کے برابر ہوتا ہے کیونکہ سات سو سات میلی میٹر سات سو سات ٹار کے برابر ہے 760 جو میلی میٹر ہے 760 ٹار کے برابر ہوتا ہے تو ون میلی میٹر ون ٹار کے برابر ہوگا تو ایس سائی یونٹ جو پریشر کا ہوگا وہ کا نیوٹرن پر میٹر سپائر پیٹا ایس ہے یونٹ پریشر کا کیا ہے نیوٹرن پر میٹر سپائر کیونکہ پریشر برابر ہے فورس اپن ایریا کے فورس کا یونٹ ہے نیوٹرن ایریا کا میٹر سپائر دو جگہ نیوٹرن پر میٹر سپائر اور ون نیوٹرن پر میٹر سپائر برابرت ہے ون پاسکل کے اچھا اب دیکھو ون ایڈمائس سے پیشر یہ آپ کو یاد کرنا ہے سات سو ساٹ کے برابر ہے سات سو ساٹر کے برابر ہے یہ برابرت ہے ون زیرو ون تری تو فائل نیوٹرن پر میٹر سپائر اور ون پاسکل اور ون نیوٹرن پر میٹر سپائر دونوں برابر ہیں یہ برابرت ہے سین سکس اٹار کے ون زیرو ون تری تو فائل پاسکل گئی اچھا اس کو تھوزن سے ڈیوائیڈ کریں گے بن جائے گا کلو پاسکل ون زیرو ون تری تو فائل پانٹ تری تو فائل کلو پاسکل یہ پھر اچھا جسے کلو گرام گرام کو کلو گرام میں تبدیل کرتا ہے اس طرح پاسکل کو کلو پاسکل میں تبدیل کرنے کے لیے تھاؤزن سے ڈیوائیڈ کریں گے یہاں پہ پوائنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اور ون ایڈمائس سے جو ہے فورٹین پوائنٹ سے پی ایس آئی کے برابر ہے پاؤنٹس پر سپائر ایچ اب دیکھو تو ون ایڈی ایم برابر ہے سات سو ساٹ آر کے برابر ہوتا ہے سیون سکسی ملیویٹر مرکری ہے برابر ہوتا ہے سیونٹی سکس ملیویٹر مرکری برابر ہوتا ہے ون زیرو ون 325 پاسکل برابر ہوتا ہے ون زیرو ون پوائنٹ 325 کلو پاسکل یہ برابر ہوتا ہے ون پوائنٹ زیرو ون 325 پاہر کے پیٹا یہ پاہر ہے پاہر بھی پریشر کا یونٹت ہے یہ برابر ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے 14.7 بی ایس آئی کے پانس پر سکائر ایچ اور یہ برابر ہوتا ہے ون زیرو ون 325 ٹھیک ہے اچھا پریشر کا ایک اور یونٹت ہوتا ہے جو ہوتا ہے بیٹا کلو گرام کے اندر کیونکہ پریشر ہے فورس پر یونٹ ایریا دیکھو پریشر کس کے برابر ہے فورس اپن ایریا کے تو فورس برابر ہوتی ہے ایم اے کے اپن ایریا بیٹا ایک برابر ایم اے کے اب ماس اس کا یونٹ ہے کلو گرام ایکسلیرشن میٹر پر سیکنڈ سکوئر ایریا کا یونٹ ہے میٹر سکوئر اب دیکھو اس میں کینسل ہو جائے گا یہ اس میں کینسل ہوگا اور جواب ہے گا کلو گرام پر میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو کیا ہو جائے گا بیٹا یہ ہو جائے گا پر سیکنڈ سکوئر بیٹا مویوانی ڈی ڈو فائی کلو گرام پر میٹر پر سیکر اس کو ہے یہ بھی پریشر کا یونٹ ہے پیٹا یہ سارے پریشر کے یونٹس ہیں یہ ایٹ ماسل پریشر ہے جس کو ڈیفرنٹ یونٹس کے اندرے ایکسپریس کیا گیا ہے آپ آتے ہیں ان کی کنوریٹی ہے پیٹا اگر ان کو ہم کنورٹ کرنا چاہیں ایک یونٹ کو دوسرے یونٹ میں ہم کنورٹ کرنا چاہیں تو دیکھو ان کی کنوریٹ اچھا کوششن آجاتا ہے اچھا کوششن آجاتا ہے کنورٹ نائن فیفٹی ٹار ٹو ایٹی ایم اگر ڈیاریٹ کرنا ہو تو بیٹا سات سو ساٹھ سے جوائیڈ کر دوں گا سب ایک تو ہم میتر سے حل کر دیں ایک ہوتا ہے ڈیاریٹ کلکریشن کرنا جتنے بھی آپ کو ٹار دیئے گئے پیٹا پیششن جتنا بھی آپ کو ٹار میں کیون ہے اس کو سات سو ساٹھ سے آپ دیوائیڈ کرنا تو جوا مل جائے گا نائن فیفٹی ٹار ہے نائن فیفٹی ٹار کو ڈیوائیڈ کر دیں سات سو ساٹھ سے سیون سکتی سیز کو ڈیوائیڈ کر دیں ڈاریٹل آپ کو جوا مل جائے گا کیونکہ سات سو ساٹھ برابرت Fraktion میرے Ger bater بیٹا ساخص کس کے برابر ہے ون ایٹی ایم کے برابر ہے تو ون تار کس کے برابر ہوگا ون اٹما سیئر ossware بی اٹما سیوار 56 جلل تو نائن فیوٹی تار کس کے برابر ہوں گے بیٹا نائن فیوٹی تار تو ون اٹما سیئر دیش رجلOO بی اٹھا سیوار Perry سیوار Patty ملٹیپلائی کریں گے نائن کیوٹی نائن کیوٹی اوپر جائے گا تو اس کا مطلب ہے ڈاریٹی آپ کر لو نائن کیوٹی کو ساتھ ساٹھ سی ڈبائیڈ کر دو اتنی لمبی کلپریشن کی ضرورتی نہیں ہے یہ تو تب کرتے ہیں جب ہم پیپر میں لکھ رہے ہوتے ہیں پیٹا پیپر میں جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو پورا میتر سے ہم کرتے ہیں مگر وہاں پہ انٹیٹس میں تو آپ کو میتر اپڑائی کرنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ کو ڈاریٹ کلپریشن کر رہی ہے 950 کو ڈاریٹ ڈبائیڈ کرنا پڑے گا 760 سے مجھے لگتا ہے اس کا جواب جو ہے شاید آپ کلپریٹ کر لینا 1.25 ہے شاید جواب دیکھ لینا مجھے لگتا ہے جواب اس کا نائن پوائنٹ 1.25 ہے ٹار ٹار میں کر جائے گا تو جب بھی آپ کو ٹار کو اٹمائسی میں تبدیل کرنا ہے جب بھی پیٹا آپ کو پریشن ٹار میں دیا گیا اور اٹمائسی میں تبدیل کرنا ہے تو 9 اور 766 کو ڈبائیڈ کرنا ہے جتنا پریشن آپ کو ٹار میں دیا گیا ہے اس کو ساتھ سو ساٹھ سے ڈبائیڈ کرنا پڑے گا جسٹ اچھا دوسرے اور یہ پرانے پیپر کے اندر ہیں بھی سے اور چھوٹے چھوٹے پرابلم سے یہ آپ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سٹوڈنٹس کو جیک کرنا چاہتا ہے کہ وہ چیزیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی سٹوڈنٹس کنورن آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اچھا اس کے بعد ہے کنورڈ بیٹا پریشن دو اٹمائسیر ہے 1.5 اٹمائسیر ہے 3.5 اٹمائسیر ہے جد بک میں سندھ کی بک میں 3.5 اٹمائسیر بھی آئی ہے کہ 3.5 اٹمائسیر کو ٹار میں تبدیل کر دیں تو جتنا آپ کو سوری اٹمائسیر کو بیٹا جتنا بھی آپ کو پریشن اٹمائسیر میں دیا گیا سو سات سو ساٹس ملٹیپلائی کر دو آپ کو پریشن دیا گیا اٹمائسیر کے اندر 2 اٹمائسیر ہے اس کو ملٹیپلائی کسے کریں گا سیون سکسی سے ملٹیپلائی کر دو کیونکہ 1 اٹمائسیر جو ہے برابر سات سیون سکسی ٹار کی بیٹا 1 اٹمائسیر برابر سات سو ساٹھ ٹار کی تو 1 کیلئے تو ہم ڈیوائیڈ ہی کر دیں سات سو ساٹھ کو ڈیوائیڈ کر دیں گے کس سے 1 اٹمائسیر سے تو ہمارے پاس پریشن کتنا ہے 2 اٹمائسیر ہے 2 اٹمائسیر جا کر اوپر ملٹیپلائی ہو جائے گا اے ٹیم اے ٹیم اکڑ جائے گا سات سو ساٹھ کو 2 سے بڑی پڑا کریں گے جو آبا ہے گا پندرہ سو بیس تو اب دیکھو پریشن بیٹا 2 اٹمائسیر میں دیا گیا تھا تو اب 2 اٹمائسیر ہو 3 اٹمائسیر ہو 1.5 اٹمائسیر جتنے بھی اٹمائسیر میں اس کو سات سو ساٹھ سے ملٹیپلائی کرنا ہے جتنا بھی پریشن آپ کو اٹمائسیر میں دیا گیا اس کو سات سو ساٹھ سے ملٹیپلائی کرنا ہے اگر ٹار کو اٹمائسیر میں تبدیل کرنا ہے تو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا یہ ٹار تھا تو اٹمائسیر میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا ٹیک ہے تو اس طرح کی کچھ کنورین آپ کو لکوا دیتا ہوں یہ کرنا ہے پیٹا 300 PSI کو ایٹماشر میں تفتیل کرنا ہے 300 پانچ پر سکاری پریشر ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے ایٹماشر کے اندر تو 14.7 جو PSI تو 1 PSI پرابرو کا 1 ایٹماشر ڈیوائیڈ بے 14.7 اور ہمارے پاس پریشر کتنا 300 ہے تمہتا 300 اوپر جا کر ملٹیپلائی ہو جائے ٹھیک ہے یہ دونوں یونین کنسل ہو جائیں گے آپ کل کر لینا آگے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ایک پریشر کے ایک یونین کو دوسرے یونین میں کنورٹ کر سکتی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر اور جو لکھا ہوا ہے کہ میٹرولوجسٹ جو ہے جو بیٹا میٹرولوجسٹ ہوتے ہیں موسمیت کھاتے والے وہ پریشر کو مہیر کرتے ہیں کس کے اندر ملی بار کے اندر دیکھو بار میں نے آپ کو لکھوا دیا بیٹا ون ایٹماشر جو ہے 1.01325 بار کے براف ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھو ون ایٹماشر برابر ہوتا ہے 1.01325 بار کے برابر اور ون بار جو ہوتا ہے 0.987 ایٹی ایم کے برابر ہوتا ہے 1 بار بیٹا ون بار کتنے ایٹماشر کے برابر ہے 0.987 ایٹماشر کے برابر ہے 1 بار تو میٹرولوجسٹ جو ہے وہ پریشر کو مہیر کرتے ہیں کس کے اندر ملی بار کے اندر بیٹا ملی ملی بار کے اندر مہیر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے بار کو مٹیپلائے کریں گے ون تھاؤزن سے اگر آپ کو بار کو ملی بار میں کنڑ کرنا چاہتے ہیں اگر ملی بار کو آپ بار میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھاؤزن سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا اور انجنیرین کے اندر بیٹا جو انجنیرین کے اندر پریشر کا یونٹ ہوتا ہے یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پی اے سائی پانورٹس پر سپریچ انجنیرین جو ورک ہے اس کے لیے پی اے سائی یوز کرتے ہیں اور یہ پوشن آئے بھی ہیں پرانے پیپر کے اندر پڑے بھی ہیں کہ میٹرلائجسٹ کونسا یونٹ یوز کرتے ہیں میٹرلائجسٹ جو پریشر کا یونٹ یوز کرتے ہیں وہ ملی بار ہے اور انجنیرین ورک کے لیے جو پریشر کا یونٹ ہوتا ہے وہ پی اے سائی ہوتا ہے پانورٹس پر سپریچی یوز ہوتا ہے پریشر کا یونٹ اچھا اس کے بعد ہے گیس لاز اچھا بیٹا گیس لاز کا مطلب ہے گیس کی جو گیسز کی پراپرٹیز ہیں جو کو گیسز کی پراپرٹیز ہیں گیس کا والیوم ہوتا ہے گیس کا پریشر ہے مولز ہیں ٹھیک ہے اور مالی کرس ہوتے ہیں گیس کا ریٹ آف ڈیفیئن ہے گیسز کا پارشل پریشر ہوتا ہے ان سب کونٹیڈیز کا آپس میں ریلیشنشپ ہے ان ساری کونٹیڈیز کا کیا آپس میں ریلیشنشپ ہے اسی ریلیشنشپ کے سٹیڈی کو ہم کیا کہتے ہیں گیس لاز دیکھو اسی ریلیشنشپ کے سٹیڈی کو کیا کہا جاتا ہے گیس لازم اب دیکھو بوائل سلا میں جو ریلیشنشپ ہے پریشر اور والیوم کے درمین ہے پیٹا پریشر اور والیوم کے درمین ریلیشنشپ ہے جس کے اندر جو گیس کا اماؤنٹ ہے اور ٹیمپیچر کو کانسل رکھا جاتا ہے دیکھو بوائل سلا کے اندر جو گیس کا اماؤنٹ اور اماؤنٹ کو اور ٹیمپیچر کو کانسل رکھا جاتا ہے اور جو ریلیشنشپ ہے پریشر اور والیوم کے درمین ہے پریشر اور والیوم کے درمین جو ریلیشنشپ وہ انورس ہے کیونکہ جب ہم پریشر کو انکریز کر دیتے ہیں پریشر کو ہم بڑھا دیتے ہیں تو والیوم کیا جاتا ہے ڈکریز ہو جاتے ہیں پیٹا پریشر کو ہم بڑھا دی ٹھیک ہے گیس کو ہم کمپریز کر دیتے ہیں تو والیوم ڈکریز ہو جائے گا گیس مالکس کلوز آ جائیں گے قریب آ جاتے ہیں پولین بڑھ جائے گا اور پولین بڑھنے سے پریشر بڑھ جائے گا تو گیس کا جو پریشر اور والم کا جو ریلیشنشپ ہے وہ انورسٹ ریلیشنشپ ہے اگر آپ پریشر بڑھائیں گے تو والم نگریز ہو جائے گا اگر والم کو آپ انگریز کر دیں گے بیٹا والم کو آپ انگریز کر دیں گے گیس کے مالکس دور دور ہو جائیں گے پولین کم ہو جائے گی پریشر کم ہو جائے گا تو آپ دیکھو یہ ریلیشنشپ ہے گیس کی دو قوانٹیٹیز کے دریمے ہیں پریشن اور والیوم کے دریمے ہیں اور ریلیشنشپ کون سا ہے انورس ہے مگر اس کے لیے کنڈیشن سے ہے کہ آپ کو گیس کا جو اماؤنٹ ہے پیٹا وہ کانس رکھنا پڑے گا اور ٹیمپریچر کو بھی کانس رکھنا پڑے گا ریزن ریزن یہ ہے کہ ٹیمپریچر جوتا ہے والیوم پر فیٹ کرتا ہے اگر ٹیمپریچر vairible ہو گا تو والیوم اسے چینج ہو جائے گا بھی سی وی اور ٹیمٹ والیوم جو تا ہوں ہی اماؤنٹ پر به دیپین کرتا ہے گیس کے اماؤنٹ پر Ukraine کرتا ہے اگر گیس کا اماؤنٹ کو چینج کریں گے تو والیوم چینج ہو جائے گا اس لänder دو کونٹیٹیز کو اپنے کانس رکھنا ہے عماؤنٹ آدھا گیس کی تم کہہ سے کants رکھنا ہے ٹیمپریچر کو کانس رکھنا ہے اس کے بعد آپ کوнڈی کرنی ہے پریشن والیوم آشی اس کے بعد ہے چاہ سلا میں جو ریلیشنشپ ہے وہ ہے والیم اور تیمپریچر کی دریم ہے۔ گیس کا والیم اور تیمپریچر کے دریمی ریلیشنشپ ہے۔ اور اس کے اندر بھی آپ کو اماؤنٹ آ او د گیس کو کان سے رکھنا ہے۔ اور پریشر کو کان سے نڈیب complications درکھ 나오 ہیں۔ اب دیکھو اور والیم کے دریمی جو relationship ہے وہ ڈاریکٹ ہے۔ اگر آپ بڑھائیں گی غیز کا تیمپریچر آپ بڑھا دیں گے تو کانیٹک نجی بڑھے گی گیس کے مالک اس کی ویلاسٹر بڑھ جائے گی گیس کے جو مالک ورسوں کا وہ دور دور ہو جائیں گی اور گیس ہوتی وہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہے والیوم انکریز ہو جاتا ہے گیس کا اس کا مطلب ہے تیمپریچر اور والیوم کا جو ریلیشنشپ ہے وہ ڈائریکٹ ہے تیمپریچر بڑھائیں گے تو والیوم بڑھ جائے گا تیمپریچر کو کم کریں گے کانیٹک نجی کم ہوگی بلاسٹر کم ہوگی مالک کو سلو لیو کریں گے گیس کا جو سیمپل ہو گا وہ شرط ہو جائے گا سکر جائے گا والیوم کم ہو جائے گا آپ دیکھو یہ بھی گیس لا ہے بیٹا گیس کی دو کونٹیٹیز کا ریلیشنشپ ہے تیمپریچر اور والیوم کے درمیان اچھا اس کے بعد ریٹ آف ڈیفین اور ڈینٹسی کے درمیان ریلیشنشپ ہے جو کہتا ہے جو لائٹ گیسز ہیں پیٹا جو لائٹ گیسز ہیں ڈیفیوز ہوتے ریپلی یا ریٹ آف ڈیفین جو ہے انورسلی پروپشنل ہے جس گیس کی ڈینٹسی کم ہوگی جس گیس کی ڈینٹسی کم ہوگی جو ہلکی ہوگی لائٹ گیس ہوگی وہ ڈیفیوز ہوگی ریپلی اس کا ریٹ آف ڈیفین زیادہ ہوگا اکارڈیٹو گرامز لاغ ٹھیک ہے تو یہ ریٹ آف ڈیفین اور ڈینٹسی کے درمیان ریلیشنشپ ہے یا مالکرو ماس کے درمیان ریلیشنشپ ہے کیا اس کا اچھا اس کے بعد ہے ڈالٹنسلا پارشل پریشر ٹھیک ہے ڈالٹنسلا پریشر پریشر کہتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ گیسز کو اگر ایک ہی سلنڈ کا اندر بند کر دیں گے جو کیمیکل رییکٹ نہ کریں پیٹا دو یا دو سے زیادہ گیسز ایک ہی سلنڈ کا اندر بند کر دیں جو کیمیکلی رییکٹ نہ کریں مطلب ڈالٹنسلا کی پہلی کنڈیشن ہی ہے یا یہ شرائط یہ ہی ہے کہ گیسز آپس میں رییکٹ نہ کریں جو گیسزیں آپس میں رییکٹ نہ کریں اگر رییکٹ و گیسز پہائی کریں گے جوانٹسلا پلائی نہیں ہوگا اگر ایمونیا اور اسے سیر ایڈ کریں گے تو ڈالٹنسلا اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ عموانین کلوریڈ بن جائے گا کاربن مونوکسل کلورین گیس کو میکس کریں گے فاسچین گیس بن جائے گی ڈال ٹرسلہ اپلائی نہیں ہوگا تو ڈال ٹرسلہ ریاکٹ میکسر کے لئے اپلائی نہیں ہوتا پہنچہ اپلائی ہوتا ہے نان ریاکٹ میکسر کے لئے جو آپ پس میں ریاکٹ نہ کریں ایچ گیس کلکزٹ جو ہر گیس ہے وہ اتنا ہی پریشر لگائے گی یا جو ٹوٹل پریشر ہاتا ہے میکسر جو ٹوٹل پریشر ہوگا مکشر کا جو مکشر کا ٹوٹل پریشر ہے اس سم آپ پارشل پریشر آپ آل گیسز پریزن انتا مکشر مکشر میں جتنے بھی گیسز ہیں مکشر میں جتنے بھی گیسز ہیں ان کے پارشل پریشر کو ہم سم کریں گے ان کے انڈیوڈیل پریشر کو ہم سم کریں گے تو ملے گا ٹوٹل پریشر آپ دا مکشر ٹھیک ہے اور پارشل پریشر اسی گیسز کا زیادہ ہوگا جس کے مورز زیادہ ہوں گے بیٹا پارشل پریشر بھی اسی کے اس کا زیادہ ہوگا جس کے مول زیادہ ہوں گے کیونکہ جس کے اس کے مول زیادہ ہوں گے اس کے مال کو زیادہ ہوں گے پولین زیادہ ہوگی پولین بڑھنے سے پریشر بڑھ جائے گا اس کا پارشل پریشر بھی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو پارشل پریشر جو ہے ٹاریکٹی پوکشنل ہے نمبرہ مالک اس کے پیچر میں جس کے اس کے مال کو زیادہ ہوں گے جس کے اس کے مول زیادہ ہوں گے اس کا پارشل پریشر بھی زیادہ ہوگا اماؤنٹ پہ نہیں جانا ہے ہم نے اماؤنٹ سمجھے چھ گرام انہیں ہیڈیجن کے لیے سکس گرام انہیں ہیڈیجن کے لیے اور سکسی فور گرام آکسن کے لیے مگر سکس گرام ہیڈیجن جو ہے اس کا پارشل پریشر زیادہ ہوگا پیٹا سکس گرام جو ہیڈیجن ہے اس کا پارشل پریشر زیادہ ہوگا اس لئے کہ سکس گرام ہیڈجن کے تین مول ہیں سکس گرام ہیڈجن کے اس کے مول تین ہیں سکسٹی فور گرام آکسیزن کے دو مول ہیں اس کا مطلب ہے سکسٹی فور گرام جو آکسیزن ہے وہ لیس پریشن لگائے گی کسے سکس گرام ہیڈجن سی تو ہمیں دیکھنا ہے مورس جس گیس کے مورس زیادہ ہوں گی اس کے مال کو زیادہ ہوں گی اس کا پانٹشن پریشن زیادہ ہوں تو آپ دیکھو یہ گیس لاز جو گیس کے لاز ہیں تو گیس کی پراپرٹیز کے درمیان ریلیشنشپ ہے پریشر والیوم ٹیپریچر مولز یا مالکرس ان کا اپس ملیشنشپ ہے اچھ آپ دیکھو ایوہ کللا کہتا ہے والیوم آف گیس اس ڈاریکٹری پرویشنٹر نمبر آف مالکرس جو گیس کا والیوم ہے وہ ڈاریکٹری پرویشنٹر نمبر آف مالکرس کے نمبر آف مالکرس زیادہ ہوں گے تو والیوم بڑھ جائے گا ایوہ کللا کہتے ہیں مگر اس کے لیے پریشر اور ٹیمپریچر کو کانسٹر رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو دیکھو یہ گیس لاز ہیں اچھا یہ کیا کہتے ہیں میٹر آف کامن اوزیرشن یہ کامن اوزیرشن ہے جب ایکسٹرل کنڈیشن کو آپ چینج کریں گے جب ایکسٹرل کنڈیشن ٹیمپریچر پریشر کو چینج کریں گے جو ایکسٹرل کنڈیشن ہیں ان کو آپ چینج کریں گے تو والیوم میں چینج کریں گے ابھی ہم نے پڑھا تھا اگر ہم پریشر کو بڑھائیں گے تو گیس کا ویوم کم ہو جائے گا ایکسٹرل کنڈیشن میں اگر ہم ٹیمپریچر کو بڑھا دیتے ہیں تو گیس کا ویوم بڑھ جائے گا تو ایکسٹرل کنڈیشن کو چینج کریں گے ٹیمپریچر اور پریشر کی والیوم آپ گیون قوانٹیٹی آف دا گیس گیون قوانٹیٹی آف آل گیسز افیکٹڈ جو جتنے بھی گیسز ہیں بیٹا جتنے بھی گیسز ہیں ان کے والیوم کیا ہوں گے افیکٹڈ ہوں گے کس کو چینج کریں سی پریشر کو چینج کریں گے تو بھی والیوم میں چینج ٹیمپریچر کو چینج کریں گے تو بھی والیوم میں چینج آئے گی مگر ان میں جو چینجن ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی تو پریشر کو ہم چینج کریں گے تو گیس کا والیوم ڈکریز ہو جائے گا ٹیمپریچر کو جب ہم چینج کریں گے ٹیمپریچر کو ہم بڑھائیں گے بڑھائیں گے تو عالم کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اچھا دس ایفیکٹ اس نیرلی اچھا نیرلی سیم اچھا یہ گیس کی نیچر پر ڈپینڈ نہیں کر گا بیٹا یہ گیس کی نیچر پر ڈپینڈ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس لئے گیس کا جو بیوئر ہوتا وہ کیا ہوتا ہے یونیفرم ہوتا ہے ایک جیسہ بیوئی ہوتا ہے جتنے بھی گیس سب ایک جیسہ بیوئی کرتی ہیں آئیڈل کنڈیشن پر بیٹا آئیڈل کنڈیشن پر جتنے بھی گیس ہیں ان سب کا بیوئیر کیا ہوگا ایک جیسہ ہوگا ایک جیسہ بیوئی کرتی ہیں ٹیمپریچر بڑھانے سے ان کی والوں میں اضافہ ہوگا اور پریشر کو بڑھانے سے حالی میں کیا ہے کہ کمی آئے گی اس کا مطلب ہے جتنی بھی گیسز ہیں وہ یونی فارم بیہیو کرتی ہیں ایک جسا بیہ ویئر ہوتا ہے ٹیمپریچر سے بھی اور پریشر سے بھی تا گیس لاز ڈسکرائب تا یونی فارم بیہ ویئر جو گیس لاز ہیں وہ یونی فارم بیہ ویئر کوش ہو کرتے ہیں گیسز کو درلیشنشپ بیٹین ویلیوم آف گیون امواؤ آف گیس ان کنڈیشن آف ٹیمپریچر پریشر اور کال کے سلاز اب دیکھو ریلیشنشپ کس قدر میں ویلیوم آف گیون آماؤ آف گیس ویلیوم آف گیون آماؤ آف گیس کس کے ساتھ ریلیشنشپ پریشر اور تیمپریچر کے ساتھ اس کو ان کیا کتیں گیس لاز کیتے ہیں دیکھو بوائن سلا میں جو ریلیشنشپ ہے وہ ہے والیوم اور پریشر کے درمیان اور چارلسلا میں جو ریلیشنشپ ہے وہ ہے والیوم اور ٹیمپریچر کے درمیان جو ویریبل ہیں والیوم اور ٹیمپریچر ہیں اور اماؤنٹ آف دا گیس اور پریشر کیا رہے گا کانسل رہے گا چارلسلا کے اندر دیکھیں تو ڈیفرنٹس تو سائنٹس آجاتا ہے چارلس آجاتا ہے گرامز میں نے ابھی آپ کو بتا دیا گرامز میں جو ریلیشنشپ ہے وہ ریٹ آف اور ڈیفرنٹس کے درمیان ریلیشنشپ ہے اس کے بعد درائلٹسلا جو ڈسکرائب کرتا ہے پارشل پریشر جو کہتا ہے ٹوٹل پریشر آف دا مکسر اس سمہ پارشل پریشر آف آل کیسز برزنٹ دا مکسر یہ سارے جو لاز ہیں کس پر بیسٹ ہیں پراپٹیز آف دا گیس کی جو پراپٹیز ہیں موسیقی 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 والیوم اور پریشر کے درے پہنے ہیں تو اس کی ڈیفنیشن ہے لا والیوم اب گیون ماس میٹا گیون کا مطلب ہے کانسنٹ یہاں پہ جو گیون لکھاوے گیون ماس کا مطلب ہے کانسنٹ جو آپ کو گیون لو ون مولو ہاف مولو دو مولو جتنے مولو سے ان کو کانسنٹ رہے ہیں تو والیوم آپ کے ون ماس آپ گیس اس انورسلی پروپشنل جو گیس کا والیوم ہے وہ انورسلی پروپشنل ہے تو پریشر اس کے لیے تیمپریٹر کانسٹن نے اپنا پڑے گا یہ کہتا ہے گیس کا جو والیوم ہے وہ انورسلی پروبشنل ہے اس کے پریشر کے بائی کیپی تیمپریٹر کانسٹن اس کے لیے تیمپریٹر کو کانسٹن رکھنا پڑے گا اب دیکھو وی والیوم ہے گیس کا جو انورسلی پروپرشنل ہے پریشر کے بیٹا وی والیوم انورسلی پروپرشنل ہے کس کے پریشر کے انورسلی کے لیے اس کو اپنے میں لکھائے بیٹا انورسلی کے لیے اس کو اپنے میں لکھائے کہ جو والیوم ہے وہ گیس کا انورسلی پروپرشنل ہے پریشر کے بائی کی بیگ ٹیپیزر کانسٹر یہ سمجھیں بوائلزرہ کی ڈیفینیشن بھی ہو گئی بیٹا اگر اس ایکسپریشن کو یاد کریں گے سمجھیں ڈیفینیشن یاد ہو جائے گی بی والیوم کو زیادہ کر رہے والیوم انورسلی پروپرشنل ہے پریشن کے بائی کی پین ٹیم پیجے کانسل اچھا اب سائن آپ پروپرشنلٹی کو رمو کر دیں پروپرشنلٹی کی جو سائن ہے آپ اس کو رمو کریں گے تو آپ کو کانسل لگانا پڑے گا پروپرشنلٹی کی سائن کو ہم رمو کریں گے تو کیا لگائیں گے ہم کانسل تو وی ایزی کنٹو کے اپان پی بیٹا پروپرشنلٹی کو رمو کر کے ہم نے کانسل لگا دیا پروپرشنلٹی کو رمو کیا ہو اس کے جگہ پہ کیا لگا دیا ہم کیے لگا دیا یہ کیا ہے کانسلڈ ہے پروپرشنلٹی کانسلڈ پروپرشنلٹی کا کانسلڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ کوشن بنگی سیکنڈ کیا ہم کہہ سکتے ہیں P V is equal to K P V is equal to K P V P P اور یہ آیا ہوئے expression P V is equal to K The product of pressure and volume and constant temperature بیٹا پروڈکٹ کس کا کس کی multiplication پروڈکٹ اور والیم کی جو multiplication ہے constant temperature is always constant تو P اور V کا جو پروڈکٹ ہوگا وہ ہمیں constant ہوگا دیکھو کس طرح پروڈکٹ پروڈکٹ اور وی اے والیم پروڈکٹ کو لیتے ہیں ایڈماسیر میں والیم کو لیتے ہیں ڈی اے میں پروڈکٹ کے اندر اچھا دیکھو پروڈکٹ رکھا ہم نے ون ایڈماسیر اور والیم رکھا ہے آٹھ یہ hypothetical values ہیں بیٹا پریشر کو ون رکھا پریشر ون ایڈماسیر اور والیم آئی ایڈ اب پریشر کو چینج کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں والیم میں کیا چینجنگ آئے گا اگر ہم پریشر کو ڈبل کریں گے والیم ہاف ہو جائے گا پریشر کو آپ ڈبل کریں گے تو والیم کیا ہوگا پریشر ڈبل کر دیں پریشر کا ڈبل کر دیں ہوگیا آدھا ہوگیا ہے اچھا پریشر کو آٹ ڈبل کر دیں والیم اب کیا ہو جائے گا ٹھول کا م 365 ہو جائے گا ٹو اچھا پریشر کو غور بڑھا دیں ایٹ کر دیں والم کیا ہو جائے گا اب بی اور وی کو مٹیپلائے کر دیں بی انٹو وی اسی کنٹو کی بی اور وی کا جو بی اور وی کو مٹیپلائے کریں گے اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا کنٹو کیا آئے گا جو بی پریشر کتنا ہے اور والم آٹھ جواب کیا ہوگا ایٹ آ گیا ون اور ایٹ کو مٹیپلائے کر دیں ایٹ ہوگا تو اور فور کو مٹیپلائے کر دیں تو بھی ایٹ ہو گیا فور اور ٹو کو مٹیپلائے کر دیں گے تو بھی ایٹ ہو جائے گا ایٹ اور ون کو مٹیپلائے کریں گے تو بھی جواب کیا آگا ایٹ ہوگا اس کا مطلب ہے بی اور وی کا جو پروڈک ہوگا کانسٹن تنپریچر پہ کیا رہے گا کانسٹن رہے گا ہاں اگر 0 ڈگریج سینڈیٹ پر یہ اس کا جواب 8 ہے جو 0 ڈگری سینڈیٹ ٹیمپریچر پہ اس کا جو اینسر آتا ہے سپوس کہتے ہیں 8 ہے ٹیمپریچر 25 ڈگری سینڈیٹ پر اگر اسے لیے آپ جو تجربہ کرتا ہے 25 ڈگری سینڈیٹ پر ٹیمپریچر کو بڑھاتے ہی پیٹا ٹیمپریچر کو بڑھنے سے پریشن بھی بڑھے گا مجھے گا تو پی اور وی کپ لوڈ بھی بڑھ جائے گا مگر رہے گا دیکھو ڈگری سینڈگیٹ پر سب بہتے پی اور وی کپ لوڈ آٹھ ہے تو ٹویٹی فائیو ڈگری سینڈگیٹ پر اگر یہ ایکسپریمنٹ کریں گے تو پی اور وی کپ لوڈ کیا ہوگا اس سے زیادہ ہوگا آٹھ سے زیادہ ہوگا رہے گا کانسن اگر اگر یہ ایکسپریمنٹ فیفٹی ڈگری سینڈگیٹ پر کرتے ہو آپ لوگ پیٹا فیفٹی ڈگری سینڈگیٹ ٹیپریچر پڑھ کیا ہوگا والم بھی بڑھے گا پریشل بھی بڑھے گا مگر پی اور وی کا جو پروڈکٹ آئے وہ کانسن رہے گا مگر اس کی ویلیو کیا ہوگی بڑی وی ہوگی ڈگر وہ زیرو ڈگری سینڈگیٹ پی اور وی کا پروڈکٹ ایک ہے مددہ کانسن ویلیو آئی ہے یہ ایکسپریمنٹ اگر ڈگری سینڈگیٹ پر کر رہے ہو ٹھیک ہے تو پی اور وی کا پروڈکٹ سم پتہ آٹھ ہے مگر ٹوئنٹی فائی ڈگری سینڈگیٹ پر پی اور وی کا پروڈکٹ یہ نہیں رہے گا رہے گا کانسن مگر اس کی ویلیو زیادہ ہوگی ٹھیک ہے 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 � اگر یہ سیم ایکسپریئنس ٹونٹی فائو ڈگری سینڈگیٹ پر کریں گے تو پی اور وی کا پروڈک کانسن آئے گا مگر یہ نہیں ہوگا اس کی ویلیو آٹھ سے زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے ٹیمپریچر بڑھانے سے پی اور وی کا پروڈک بڑھ جاتا ہے پیٹا ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو پی اور وی کا پروڈک کیا ہوگا بڑھے گا مگر رہے گا کانسن اچھا اب سپوز کرتے ہیں انیشل پریشر ہے بی ون پیٹا دیکھو انیشل پریشر ابھی دیکھو یہ ہم نے ایکسپریئنس کیا ہے دیکھ اس کو یہ بی ون ہے اور یہ بی ون دیکھو یہ بی ون اور یہ بی ون کی ویلیو ہے تو بی ون بی ون کس کے برابر ہے گے کے برابر یہ بی ٹو اور یہ بی ٹو یہ بھی کے برابر آٹھ کے برابر ہے بی ٹری بی ٹری بھی بی کانسن بی ٹو وی ٹو بھی کیا ہے کانسن ہے اس کا مدرب ہے بی ون بی ون بی ون ان کا پروڈکٹ بھی کس کے برابر ہوگا یہ بھی کے برابر ہوگا بی ٹو فائنل پریشر بی ٹو فائنل واجم ان کا پروڈکٹ بھی کس کے برابر ہوگا کیے کے برابر ہوگا اور بی ایٹرہ نہیں باری ٹویں ایٹرہ نہیں بی ٹو گہER شکریش ون پریشر بی ایٹرش برابر ہوگا کیام acrylic ایک وارسہ یہ وارسہ کی فائنل ایک ویشن ہے پی ون بی ون اس ایکوڈو بی ون بی ون کس کے برابر ہوتا ہے پیٹا پی ٹو ہیٹو کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو باقی کل ہم پڑھ لیں گے